موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یہ سلیم بخاری شو یہاں میفیزہ ریاض اور آج پروگرام کا آغاز سب سے پہلے تو مبارک بات رمضان مبارک کے حوالے سے بخاری صاحب میں انٹرو سے پہلے میں چاہوں گے کہ ہم مل کے ہمارے تمام ویورز کو رمضان کی مبارک باتیں میری طرف سے بھی ہم دونوں کی طرف سے ہماری ناظرین جو ہیں اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ہمارے ڈریکٹر پروگرامز جو ہیں ان سب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت چاند رات مبارک ہو اور اللہ تعالی خیر خیریت سے رمضان جو ہے اس میں اوز اوز ارکشن کی توفیق بھی دے ہمیں اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ کسی طرح سے اگر کابو میں آجائے تو زندگی آسان ہو جائے گی آپ نے بڑا اچھا سب رائز کر دیا پورے رمضان کو پورے رمضان رہے گا مہنگائی کا شوری لیکن پہلا روزہ ہونے سے پہلے پہلے آج جب آصف علی زرداری کو جب گارڈ آف آرنر پیش کیا گیا اور اس کے بعد انیس رکنی ٹیم نے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے اور وہ ایک وفاقی کابینہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا اور جو نام تھے آلموسٹ وہی تمام لوگ ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے اور ان کو مختلف جو وزارتیں ہیں وہ سوم دی جائیں گی کلمدان سوم دی جائیں گے اس کے بعد سے وہ یہ تمام وزیر جو ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف وعدوں پر آگے آئندہ آنے والے پانچ سالوں میں اگر یہ گورنمنٹ پانچ سال چلتی ہے تو ان حدوں پر فائز رہیں گے اس کے بعد آہستہ آہستہ کیبنٹ کا سائز کو بڑھا دیا جائے گا لیکن آن دی آدھر ہینڈ جو پاکستان تحریک انصاف والے جو کہ باتیں چلے گئے ہیں سب سے پہلے تو ان کے سربراہ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا جو کہ نائنصافی ہے اس کے علاوہ عمر عیوب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سو سے زیادہ کارکنان جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہے اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی بات شیر افضل مروت وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میری جان جو ہے وہ لینے کے لیے مریم نواز جو کہ وزیراعلا پنجاب ہے انہوں نے میرا کانٹریک دے دیا ہے اور میری جان کو خطرہ ہے یہ شیر افضل مروت کس بیس پر کہہ رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے آن دی آدھر ہینڈ جو وزیراعلا پنجاب ہے مریم نواز شیز ریلی ایکٹیو اور وہ کہہ رہی ہے کہ گورننس اور اس تمام صورتحال کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا اور لاست میں ہم غزہ کی صورتحال پر بات تو کریں گے لیکن بخواہ سب سے پہلے جو انیس رکنی کابینہ ہے اور اس میں بہت سے ایسے چہرے ہیں جو کہ مختلف وزارتوں پر پہلے بھی رہے ہیں آلموسٹ یہ ساری وہی کیبنٹ ہے جن کو پہلے بھی یہی کلمدان رہے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری کیبنٹ کو وہ بقول شائر کے یہاں تک تو پہنچے یہاں تک تو آئے وہ الیکشن کے بعد سے جس قسم کی ہم نے شورو شرابہ جو ہے شورو غوغہ کہہ لی جیے گا وہ سنا تھا کسی نے کہا سسٹم نہیں چلنے دیں گے کسی نے کہا تھا حکومت نہیں بننے دیں گے کسی نے کہا تھا آگے نہیں بننے دیں گے کسی نے کہا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود بلاخر جو ہے وہ کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے اور بدائی طور پر جو انیس وزراء جو ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا جن کی نومینیشن ہوئی ہے وہ ایک وفاقی کابینہ کی شکل جو ہے ہمیں بنتی دکھائی دے رہی ہے اس میں کیا صورتحال ہوگی کیسے ہوگی اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن دو باتیں بدائی طور پر کہنا بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ اس وقت ملک کو دو بڑی چیزوں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ مساق کے معیشت جس کی بہت بات کی جاری ہے وہ ہو اور دوسرا یہ کہ ملک میں امن و امہ کی صورتحال جو ہے وہ اتنی یقینی بنائی جائے کہ کوئی بھی انویسٹر آتے ہوئے نہ ڈرے یہاں پر کوئی انڈسٹری لگاتے ہوئے نہ ڈرے انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ کسی بلیک میل میں نہ آئیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں تو دو فوکس جو ہیں یہ رہیں گے اب اس فوکس کے اطمار سے ہم دیکھتے ہیں ایکانومی این لائن آرڈر ایپسولوٹلی بلکل ٹھیک دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کبینہ میں بہت سارے لوگ جو ہے اکثریت میں کہوں گا وہ ہیں جنہوں نے شباز شریف کے ساتھ تلے کام کیا ہوا ہے چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے چاہے اس سے پہلے وہ جب پنجاب کی چیف منسٹر تھے تو ان کے لیے بہت کم نئے چیرے ہیں جو دو نئے چیروں کی بات ہم کر سکتے ہیں ان میں ایک تو علیم خان صاحب ہے جو پہلے پنجاب کی پولٹکس میں بہت ایکٹیو تھے جب پی ٹی آئی میں کا حصہ تھے اور سینئر منسٹر بھی رہے وہ آپ کو یاد ہوگا اور چیف منسٹر کے امیدوار بھی تھے وہ بہت سٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے ایک وارد دوسرے اورنگزیب صاحب اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ نووارد ہیں کابینہ کے اعتبار سے لیکن ان سب کے مائنسز اور پلسز بہت سٹرانگ ہیں اسی لیے ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے مثال کے طور پر علیم خان صاحب یہ آئی پی پی جو بنی تھی اس کے وہ روح رما ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور خاص طور سے جب جہانگیر ترین صاحب نے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سائلنگ کر لیا وہ اگر وفا کی کابینہ کا حصہ ہوں گے تو وہاں سے وہ اپنی پارٹی کو بھی لک آفٹر کر سکتے ہیں اور ایک کوئی ایسا رول بھی ادا کر سکتے ہیں جس سے ان کو اور بھی اہمیت ملے اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ان کا آنا جو ہے وہ اس کے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے ان کی انٹری کہ اسحاق دار صاحب کی موجودگی میں کیسے ان کو وزارت خزانہ جو ہے وہ سپرد کر دی گئی ہے اور کیوں اسحاق دار صاحب کو ہٹایا گیا اس کے پر تھوڑی سی میرے خان سے بات کرنا بہت زیادہ یہ بحث شڑی ہوئی ہے ایک تو تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ جی چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسحاق دار صاحب سے خوش نہیں ہے اس لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس اہم منسٹری میں نہ آئے اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو بہت وقت گزر جائے گا وجوہات ہیں اس کی بھی دوسرا یہ تصور بھی قائم ہے کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کو بھی انٹرنیشنل انسٹیٹوشن سے ڈیل کرنے کا تجربہ ہے اور وہ اس اعتبار سے یعنی بہت کامیاب ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی چاہے وہ شمساد صاحبہ جو ہیں ان کی صورت میں یا کوئی اور اہم جو لوگ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے وہ ان کے ساتھ منسلک کیے جائیں گے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساگڈار صاحب جو ہیں جنہیں وزارت خارجہ دی گئی ہے ان کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ جناب ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ کبھی نہیں بنی ان کا رویہ ہمیشہ سے سخت گیر رہا حالانکہ اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھے تو مجھے کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تف رویہ اختیار کرنے میں اس لیے کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کراتی ہے جس طریقے سے ہمیں پریشر ڈال کے غریب آدمی اور عام آدمی جو سڑکوں کے بور ہے اس کی زندگی کو عذاب بنانے کی کوشنگ کرتی ہے آئی ایم ایف اگر کوئی شخص اس کو ریزسٹ کر رہا تھا تو میرے نزدیک تو وہ میرا ہیرو ہے اس آگڈاری تھے میرا ہیرو ہے جی وہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو دیا کیا گیا ہے ان کو دی گئی ہے وزارت خارج which is again an important ministry اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو دوست ممالک ہے ان سے سرمایہ کاری جو ہے وہ کروانے کے لیے ایک ایسا شخص چاہیے جو اس حکومت کی جو اس حکومت کے پیچھے نواز شریف صاحب جو ہیں اس کے ریلائیبل بندے ہوں بیک اینڈ کی اوپر ٹھیک ہے تو یو اے ای سے اور سعودی عرب سے چونکہ پچیس پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری لانی ہے چاہے وہ جو ریفائنری ہے اس کی صورت میں ہو یا انڈسٹری میں دوسری جگہ ہو تو اس کے لیے ایک ایسا شخص چاہیے جو یعنی ریپیزنٹ کرتا ہو اس حکومت کو خاص طور سے مسلمانی نون کی لیڈرشی نواز شریف کو خاص طور سے ان کے فرنڈ وین کی برکنی نواز شریف کو خاص طور سے اورنگزیب کو فری ہینڈ بلے گا دیکھیں مزارش یہ ہے کہ ٹرائی تو کرنا پڑے گا اس کی وجہ بھی میں بیان کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوگا وہ میں وہاں بسانے والا تھا لیکن تھوڑا سا بیچ میں سے ان کو وزارت خارجہ کے کلمدان بھی انڈیپینڈنٹلی سوپ کے اور فارغ نہیں ہو گیا ہو گیا بلکہ ان کے ساتھ بھی فاتمی صاحب جو ہے تارک فاتمی وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں وہ فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں وہ نواز شریف کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں تو وہ بھی کافی ایکسپیرینس ہے دوسرا ان کے ساتھ لگایا گیا ہے یہ جو سلیم عباس جلانی صاحب ہے جلیل عباس جلانی جلیل عباس جلانی ان کو اس لیے کہ کانٹینیوٹی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ہمیں شاید پالیسیز بنتی ہیں خاص طور سے غیر ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تو اس کی کانٹینیوٹی بھی ضروری ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ دو بندے لگائے ہیں اب آئیے جناب وہ آپ جو ایف آئیز ایس سی کی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا ہم نے لاس پروگرام میں بھی اس کو بڑا ہائی لگایا تھا دیکھئے یہ جو ہے نا جی فینینشل انیویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کامسل جو ہے سپیشل انیویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کامسل اس کا رول بہت اہم ہے پاکستان کی ایکارمی میں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیورلی سیویلین ہاتھوں میں نہیں چھوڑی گئی جی جی بلکہ اس کے اندر آئی ایس ٹیمل کے اوپر تینوں سروزیس چیپ جو ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے تو یہ تصور کرنا کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ ان کی منشاہ اور ان کی مرضی کے مطابق کیے جائیں گے اس میں مجھے کوئی یعنی خرابی بھی دکھائی نہیں دیتی ہے اور مجھے کوئی ابحام بھی نہیں ہے میرے خیال سے ایسا ہی ہوگا تو یہ جو کانسل ہے اس کی بھی خواہش تھی کہ اسحاق دار صاحب کی بجائے کسی دوسرے ہاتھ کو ٹرائی کیا جائے اس لیے اورنگزیب صاحب کو لائے گیا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں اورنگزیب صاحب اور ایف آئی سی مل کے اور ساتھ وزیر خانجک طور پر اسحاق دار مل کے یہ ساری کوششوں کو کلیکٹیولی اس ڈریکشن میں لے کے چلیں گے جس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا چارٹر آف اکانومی کی ضرورت دوسرا اہم مسئلہ ہے پاکستان میں امن عامہ کا لاؤ این آرڈر کیونکہ اگر لاؤ این آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جائے آپ جتنی مرضی انویسمنٹ لے آئے ہیں جتنے مرضی کارخانے لگا لیں جتنے مرضی دوست آ جائیں آپ کے تو اس کو یقینی بنانے کے لیے یقینی طور پر ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کو ایک تو اداروں کی سپورٹ حاصل ہو دوسرا اس کو ریسنٹ ایکسپیرینس ہو اس خاص شعبے میں مہارت کا تو ایک ہی نام جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے وہ ہیں تو ہمارے اپنے لیکن محسن نکوی کا نام لینے میں مجھے نہ کوئی شرمندگی ہے میں احتیاط سے کام لینے چاہتا ہوں انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے بھائی صاحب ایسے کل چلتے ہیں کام اور ایسے کیا جاتا ہے ڈیلیور بڑا کمر ساتھ ان کے پاس ایک مہینہ اور شاید چند دن ایک سال اور چند دن اور اس میں انہوں نے جو کچھ پنجاب میں کر دکھایا ہے جو ڈیولمنٹ ہوئی ہے جس طرح سے فاسسپیڈ کے ساتھ کام ہوئے ہیں جس طرح سے کوئی چارج نہیں ہے ان کے اوپر اتنے میسیف فنڈز کی ہننلنگ کے باوجود بے مانی انہوں نے کی ہو یا کسی کو کرنے دی ہو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جیسا میں نے کہا کہ جتنے بھی امپورٹن ادارے ہیں ان سب کی ان کو سپورٹ حاصل ہے اس لیے ایک اور بڑا کام منسٹری کے لیے ہونی بھی چاہیے ایک اور بڑا کام جو اس منسٹری کے ثرو کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے تھا اول تو ہو جانا چاہیے تھا وہ ہے کہ سمنگلنگ سمنگلنگ جو ہے اس ملک کی معیشت کو جس طرح کہتے ہیں نا لکڑی کو لانا ہو چاہے وہ افغانستان کے راستے الیکٹرونکس کا زمان لانا ہو چاہے وہ گاڑیاں جو ہیں ان کو سمنگل کر کے جانا ہو اس کو روکنا بہت ضروری ہے اور چونکہ ایف سی اور رینجرز بھی اور ایف آئی اے بھی ان کے مطاعت ہوں گی اور اویسلی پولیس کی جو ٹاپ ٹیرز ہیں وہ اس کے فیصلے بھی انٹیئر منسٹری کی مرضی سے ہوتے ہیں تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لائن آرڈر ایز بیل ایز سمنگلنگ کا خاتمہ اور جو تخریب پسند لوگ ہیں جو ملک میں یعنی دشتگردی کی کاروائیوں ملوث ہیں ان کا خاتمہ کیا جانے کے لیے بھی ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ڈیلیوری پہ بلیف کرتا ہو جو کمپیٹنٹ ہو جس کا ماضی صاف ستھرا ہو اور اس کے اوپر کوئی ایسی الیگیشن نہ ہو تو اس اعتبار سے میرے خیال سے محسن صاحب کی جو انکلوجن ہے اس کو پر کسی کو بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ ٹریک ریکارڈ پہ آئے ہیں ان کو آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو حال ہی میں پنجاب میں جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہیں ہم نے تو پہلے شیخ رشید کو دیکھ لیا نا جی ہاں ہم نے بہت سارے ازمالی ہیں بہت سارے شیخ رشید کو ازمائے گئے ہیں یہ ہو گیا جناب اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ جیسا میں نے کہا ایکانومی کے لیے دو سممالک کی طرف اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو وزارت خارجہ چاہیے اگر آپ نے فینینشل ڈسپلن آنا ہے تو آپ کو وہ کاؤنسل چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے اور اگر آپ نے معیشت کو دیمک سے بچانا ہے تو آپ کو ایک ایسا سٹرونگ آدمی چاہیے جو سمگلنگ کو روک سکتا ہو اور لائنڈ اڈر کو یقینی بنا سکتا بریک پر جانا ہے ون لائنر آصف علی زرداری کی حلف پرداری اور اس کے بعد جو آج گارڈ آف آنر اور آصفہ اس گوئنگ ٹو بی فرسٹ ویمن اس اعتبار سے جی میں ایک بات ایک جملے میں جیسا کہ آپ نے حکم کیا ہے کہ زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے ربی صاحب وہ یہ کہ میرے خیال سے ان کی دوسری دفعہ ایوان صدر میں واپسی کو ایک اچھا اومن قرار دیا جانا چاہیے اور وہ توقعات رکھنی چاہیے کہ یہ ایوان صدر سازشوں کا گھڑ بننے کی بجائے اس حکومت کو فسیلیٹیٹ کرے گا اس حکومت کو گائیڈ کرے گا اس حکومت کو ڈیلیور کرنے میں اس کی مدد کرے گا یہ آفیس بنا ہی اس کے لیے ہے اس کو ویسے تو کہتے ہیں کہ ایک سے کانسٹیٹوشنل آفیس ایکزیکلی لیکن صدر صاحب جب پہلی دفعہ وہاں تھے انہوں نے جو کارنامے کروائے تھے اپنی حکومت سے چاہے وہ اٹھارویں ترمیم تھی چاہے وہ سرندر آف آل دا پاورز تھی تو اس ادبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایوان صدر میں آمد جو ہے اس کو ایک اچھا اومن قرار دینا چاہی ہے اور پیپلز پارٹی ویسے بھی سب کچھ کرتی بائی دا لو ہے بائی دا بک چلتی ہے اور دوسری بات آپ نے کی آصفہ صاحبہ کی تو بلکل ٹھیک ہے وہ فسٹ لیڈی بنیں گی اس سے پہلے ہمارے پاس ایک مثال ہے اور وہ ایوب خان صاحب جو تھے وہ جب صدر بنے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی نصیم اور زیب کو جو ہے وہ فسٹ لیڈی قرار دیا تھا تو ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں اس پوزیشن میں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایک پڑی لکھی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اور ایک اتنی سٹرونگ پولٹیکل لیگسی رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے اس رول میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث بنے جو سابق صدر عارف علوی ہیں انہی سے بخاری صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کل کے جب وہ صدر نہیں رہے اچھا ان کے چہرے پہ مجھے ایسا نظر آیا کہ جیسے وہ تھوڑے سے نا افسردہ ہے غمین ہے ظاہر ہے ایک صدارت چلے گیا لیکن انہوں نے ایک بہت دبنگ قسم کا بیان دی ہے انہیں کہا کہ آرٹیکل سکس کی اگر میرے خلاف انکوائری کرنی ہے یہ آرٹیکل شیئر لگانا ہے تو لگا دے مجھ پر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ پر اعتراض ہے آپ نے کہا وہ صدر نہیں رہے وہ صدر تھے کب وہ تو پی ٹی آئی کے ورکر تھے پورا عرصہ انہوں نے اس کو ثابت کرنے میں گزار دیا اس کے بعد لوگ یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ ان کی نسل میں سے بھی کوئی سودے کے اوپر نہ آئے جس طرح کی بانگیاں انہوں نے ماری ہیں وہاں بیٹھ کے اور اب یہ ایک اور بانگی مار رہے ہیں وہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آرٹیکل شیئر لگتا ہے جب وہ ہوتا کیا ہے کیونکہ ان کے دو ایکٹ ایسے ہیں جس کو بلاول بھٹو نے اگر آپ کو یاد ہو کہا تھا کہ ہم دونوں کے لئے آپ کو ٹرائی کریں گے اور وہ دونوں ہی ایکٹ جو ہیں وہ کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہے پہلے جب آپ نے سمجھے ہیں تو اڑ دی تھی بغیر کسی وجواز کے وہ بہت کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر سنجیدہ سا ایک بیان ہے اس کو اتنی ہی غیر سنجیدگی سے لینا چاہیے اچھے ان کے سدارہ ختم ہونے پر کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بیان کوئی ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہتے ہیں وہ بہت بری مثال ہے میں دینا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ پارٹی میں ان کی کوئی گنجائش ہے نیا سیاست میں اب آئندہ ان کے کبھی کوئی گنجائش ہوگی تو کہ جب وہ کسی غریب قسم کی دماغی کیفیت سے وہ دو چار ہیں اسی لئے اس طرح کی بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں یہ ایپسولوٹی بیکی گفت گویا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے ایک کا حشر آپ نے دیکھ لیا تھا مشرف کا ہم یہ دعا نہیں کریں گے کہ ان کے خلاف لگے لیکن ان کی خواہش ہے جس شدت اور شد و مد کے ساتھ وہ خواہش کر رہے تھے میں یہتنا ضرور کہوں گا ان کی خواہش پوری کر دینی چاہیے ہاں ان کی اپنی خواہش ہے اچھا یہ جو عمر عیوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی زدہ اسمبلیاں ہیں ہم نہیں مانتے ہیں نہ وزیر آزم کو نہ وزیر آلہ کو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے لغو بیان دینا یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا طرح امتیاز رہا ہے اس لیے کہ آپ دیکھئے ایک سانس میں دو باتیں کیسے ہوتی ہیں ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے الیکشن لڑیں گے پریزیڈنٹ کا بھی پرائیمسٹر کا بھی سپیکر کا بھی ڈیپٹی سپیکر کا بھی ہم اس حکومت کو نہیں مانتے تو بھائی یہ آپ کا دماغی فطور ہو سکتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز یہ نہیں ہے الیکشن ہوا لوگوں کو اترازات ہیں کورٹس کھلی ہوئی ہیں الیکشن کھلا ہوا ہے آپ انتخابی عدداریاں کریں جس طرح دوہزار اٹھارہ کے ٹیربلی ریکڈ الیکشن کے بعد لوگوں نے کیا تھا کسی نے یہ تھوڑی کہا تھا ہم حکومت نہیں مانتے ہم یہ نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں آپ بھی سا بھی لے رہے ہیں آپ کو لیڈر آف اپوسیشن بھی بننا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم اس سسٹم کو مانتے نہیں تو یہ جو ہے نا یہ وطیرہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ ایسی نویت کے الزام لگائیں ایسی ایسی گفتگو کریں جس کا سر نہ ہو نہ پیر ہو لیکن چونکہ ان کے جو فولورز ہیں جو میں وہ نام استعمال کرنا نہیں چاہتا ہے جو ان کے بارے میں کیا جاتا ہے ان کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں ہیں وہ تو صرف بس دیت ثمور کر کے جو ہماری لیڈرشپ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا اندہ دن تکلید تو خیر بڑا سفیسٹیکیٹی لفظ ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اچھ اب خان صاحب کوئی ملنے نہیں دیا جا رہا سربراہ ہے وادد مسلمین کے وہ ملنا چاہ رہے ہیں یہ بھی تو غلط بات ہے نا کہ اگر وہ مشوری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ملاقات کے ٹائم نہیں مل رہا بلکل ملاقات ہونی چاہیے تھوڑا سا پیسے چلیں اگر آپ کو یاد ہو کھانوں کے حوالے سے جو مطالبات تھے خان صاحب کے ایکسرسائز کے لیے سائیکل چاہیے کھانے کے لیے دیسی گھی میں مرگی چاہیے مرگی بھی دیسی ہونی چاہیے وہ ایسے تھا جیسے جیل میں نہیں گئے فائیو سٹار ہوتل میں ممان بیٹھے ہوئے ہیں یہی وطیرہ اب ان کے لیڈرشپ کا ہے کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے ان سے ملنا ہے جدنی مرضی تعداد میں وہ جائیں جب مرضی وہ جائیں ایسا نہیں ہوتا دو طریقے ہیں اس کے ایک جیل میانیول کے تحت جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں دوسرا عدالت اگر آپ کو اجازت دے عدالت جب آپ کو اجازت دیتی ہے تو وہ ایک طرح کی ڈریکشن ہوتی ہے کہ آپ یہ ملاقات کروا دیں وہ انتنے بج کے اتنے منٹ پر ان کی مرضی کے مطابق ہوگی ایسا کبھی نہ ہوا ہے پہلے اور نہ ہوگا اس لیے یہ ان کی شکایت جو ہے بے وزن ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جتنی ملاقاتیں خان صاحب کی ان کی پارٹی کے لیڈرز اور ان کے بکلا کے ساتھ ہو رہی ہیں اتنی تو بھٹو صاحب جیسے بندے کی بھی نہیں ہوئی تھی میں آپ کو سوک سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ سارا کبر کیا ہوئے ٹھیک ہو گیا جی اب اسی طرح کی گفتگو جو ہے بریشو گوھر بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نوٹس لے سارے مقدمہ چاہ رہی ہیں اچھا ان کو ابھی تک یہ ادراک نہیں ہوا کہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جو بس کے ڈرائیور کی طرح کنڈکٹر کی طرح سے آوازیں لگاتی تھی آج ہو میرے کو مقدمے لے کے میں کرنا فیصلے اور ہوا بھی ایسے ہی ہے میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں جو سیسلین مافیا والا فیصلہ تھا پاناما والا یہ اسی طرح سے ہوا تھا اینیوے ہیونگ سیٹ ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب سپریم کورٹ وہ نہیں ہے کہ جو بھی معاملہ وہاں لے کے جائیں گے اس معاملے کے وہاں پہنچنے سے پہلے ریلیف ان کو مل جائے گا مریم نواز نے میری جان لینے کے لیے کسی کو پیسے دیئے ہیں کانٹریکٹ ہو گیا یہ کس قسم کا بہکا ہوا بیان ہے آپ کو مجھے چھیڑنے کی عادت ہو گئی ہے اور آپ کو پتا ہے میں کس مات سے زیادہ چھیڑتا ہوں اسی وجہ سے تو میں نے کہا ہے بیکنہ گزارشی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اپنے بیانات کی روشنی میں جس طرح کی وہ گفتو کرتے ہیں جس طرح کی وہ دعوے کرتے ہیں جس طرح کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں ان کی بات میں اب کوئی وزن نہیں ہے ان کے پارٹی کے لوگ بھی ان کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتے کوئی بولی بورڈ مووی نہیں لگتا اگر آپ کو یاد ہو جو لڑائی ان کی بریجر سلطان کے بریجر بوہر کے ساتھ تھی پھر کس طرح بعد میں پپیاں اور جپیاں پائی گئی وہ آپ کے سامنے ہیں تو ان کی بات کو اتنا ہی سیریسلی لیتے ہیں ان کے اپنے لوگ بھی اب آج یہ جناب ان کے اس دعوے کے اوپر کے میری پیسے بھی دے دیا ہیں صدقے جائیں ویسے اس انفرمیشن کے یہ نہیں بتائیں گے کس کو دیئے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں دیئے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے دیئے ہیں وہ پہے دیئے ہیں اصل میں ان کو مرنے کا پتہ نہیں کیوں اتنا شوق ہے ان کو مار کے کسی کو کچھ نہیں ملنا میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں وہ پی ٹی آئی میں ہو یا نہ ہو اس سے جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ ان کو زندگی دے وہ قائم مضائم رہے ہیں جی 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 جیسا میں نے کہا کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں لہذا کسی کو انہیں مروانے کی ضرورت نہیں ہے کریں ٹیلی فانی گفتگو میں جو ہے وہ نام آیا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان بھر میں جو فارم فورٹی فائیو ہیں وہ سب ہمارے پاس اصلی ہیں اور باقیوں کے پاس جالی ہیں الیکشن کے میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی لائیے کہاں ہیں آپ کے پاس تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ موبائل کے اوپر سوشل میڈیا دکھا رہا ہے اس سے بتر مثال دوسری ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا حالی میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو اوور رائٹنگ والی بات ہے دو فارم ان کے قابو آئے ہیں جن پر اوور رائٹنگ ہے تاثر اور پرپاگنڈا یہ کیا جا رہا ہے جیسے پورے کے پورے فارم فورٹی فائیو وہ بنیپلیٹ ہو گئے ہیں اور آور رائٹ ہو گئے ہیں تو یہ ان کا ایک وطیرہ ہے بات کو اسمان کی طرح سے غبارے کی طرح سے پھلا لیتے ہیں پھر اتنی ہوا اس میں بھن دیتے ہیں کہ یہاں غبارہ پھٹ جاتا ہے سلوان اکرم راجہ اور لطیف خوصہ کو یہ سارے ملک بھر میں انہوں نے اتجاج کی ہے ان کا حق ہے کرنا چاہیے لیکن وہ لوگ جن کو اریشٹ کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیا وہ طاقتور نہیں تھے ان کے نام نہیں پتا تھا وہ فالورز تھے ان کو وہ ابھی تک گرفتار یہ ایک روایت ہے کہ آپ سینئر لیڈرشپ کو ڈیٹین کرتے ہیں گرفتار نہیں کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ دینا is a goodwill gesture کہ ہماری مراد آپ کو گرفتار کرنا نہیں تھا صرف اس لیے کہ ہم ایک unfortunate صورتحال کو آوائیڈ کرنا چاہتے تھے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے یہ اب بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں it is showing the grace دونوں جو ہیں بڑے پائے کے وکیل ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی اور دونوں ہی جو ہے ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں election ایک جیت گئے ہوں election تو ان کا احترام اور عدب کرنا چاہیے کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اگر وہ لوگوں کو اکسائیں گے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں تو پھر ابھی تو کچھ نہیں ہے وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ اب جس نے line order کو یقینی بنانا ہے اس کے ساتھ یہ تماشے کر کے دیکھیں پھر دیکھیں پھر پتہ چل جائے گا ہاں جی بلکل ٹھیک ہے بخاری صاحب بریک پر جانا ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے مل کی گواننس پہ وہ کہہ رہا ہے ٹائم لگے گا quickly اگر آپ اس کو summarize کریں کیا کیا targeted issues ہیں جو ان کو لیے سب سے بڑے مسئلے ہیں دیکھیں شروع میں اگر آپ کو یاد ہو جب محسن نکوی صاحب نے کام شروع کیا تھا تو ان کے اوپر بھی سوشل میڈیا کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ سے رکید ہوتی تھی لیکن انہوں نے پھر اپنے عمل سے اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا بے مانی تھا بلا وجہ تھا میرے خیال سے مریم نواز must have patience اس کو ایک direction میں اپنے mission کے طور پر چلتے رہنا چاہیے مجھے یہ امید ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ امید ہے کہ she might deliver اس لیے کہ اب تک جب سے وہ وزیر اللہ بنی ہے وہ ان کے پیروں کو ویلڈ لگ گئے ہیں وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ بھی پہنچ رہی ہیں یہاں انہیں نہیں جانا چاہیے اچھا تو اگر وہ اسی سپیرٹ کے ساتھ لگی رہی کہ میں نے گورنس کرنی ہے لوگوں کو ریلیف دینا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈ اگر خود ایکشن absolutely you have set the ultimate absolutely بالکل ٹھیک ہو گیا پروگرام کے لاس پہ ہم ہمیشہ غزہ کی صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں اور پہلا روزہ آج بہاں پہ رکھا گیا ہے بخاری صاحب جب افتار ہوگا دنیا بھر میں تو سب کے جو کھانے کی ٹیبل ہوگی نا اس پہ ترہ ترہ کے افتاریاں ترہ ترہ کے پکوان ہوں گے وہ تو سہری اور افتاری کے لیے دو دو پانی کی بوندوں کو ترس رہے ہیں یہ کس قسم کی مجرمانہ خاموشی میں مقتلہ ہم سب یہ بہت دردناک مندر ہے جو آپ نے چھیڑ دیا ہے لیکن آپ ان کے حوصلے دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کا استقبال اسی روایت کے مطابق کیا ہے روشنیاں بھی جلائی ہیں لالٹینیں بھی لٹکائی ہیں آتش بازی بھی کی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس حوصلوں کو آپ صرف ایک مثال کے طور پر ہی بتا سکتے ہیں وہ تو پہلے فاکے کاٹ رہے تھے وہاں کیا ہو رہا ہوگا اس کو تو شاید ہم اس پوری طرح سے کمپریہنڈ نہیں کر سکتے لیکن میں چونکہ دو تین ایک بار عمرہ کر چکا ہوں اور ہم حج کا ہر سال منظر نامہ دیکھتے ہیں تو وہ پورے رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں مکہ محظمہ میں اور مدینہ منورہ میں افطاری کا احتمام ہوتا ہے سہری کا احتمام ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مسلمان کس اداز سے وہ تناول فرمائیں گے وہ جو احش و عشرت کا سامان رکھا ہوتا ہے اس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے اور یہ جان بوجھ کے یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پر فلسطینی لوگ جو ہیں وہ پانی اور کھانے پینے کی چیزوں کو ترس رہے ہیں کیا کروں میں اس کا ماتن نہیں کیا جا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا میرے بس میں کچھ نہیں ہے جن کے بس میں ہیں وہ کیوں لا تعلق ہیں یہ بھی میری سمجھ سے بلکل باہر ہے سعودی پرنس کا سٹیٹمنٹ ہاں ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے کافی عرصے کے بعد سعودی ٹاپ ہرارکی جو ہے اس کی طرف سے منارکی کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں غزہ کے اندر جو خوفناک جرائم ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے یہ بیان کی حق تک تو ٹھیک ہے کیا وہ زلیل شخص جس کا نام نیتن یاہو ہے اس کو درخور اتنا سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا اس کے اوپر بھی ہم مزید بات بھی کریں گے بائیڈن کے حوالے سے لیکن اس قسم پرسی کو اس سے زیادہ اور کمپلیمنٹ پی نہیں کیا جا سکتا کہ باوجود اس کے بچے ترس رہے ہیں چیزوں کے لیے ماں باپ جو ہیں اس صدمے سے دوچار ہیں کہ بچوں کے پاس پینے کے لیے پانی اور دود نہیں ہے اس کے باوجود بھی جذبہ حریت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے یہ دنیا کی مینکائنڈ کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے اور ایسی قربانیاں دینے والی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی زلیل نہیں کرتا ہے کبھی رسوا نہیں کرتا ہے کبھی ان کو گمنامی میں نہیں ڈالتا ہے ہم اپنی زندگی میں تو شاید نہ دیکھ پائیں لیکن آنے والی نسلیں یقین فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن میں چاہوں گے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ نیتن یاہو کی اور جو بائیڈن کی دسکشن میں ہم کریں گے وہ تو ان سب کو جو لوگ شہید ہوں میں ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ دہشتگرد ہیں نیتن یاہو کا سٹیٹ میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ all said and done جو اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جو اسرائیل کے باہر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ان سے نیتن یاہو کے دہشتگرد ہونے دہشتگردی پھیلانے دہشتگردی کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو ہلاک کرنے اور شہید کرنے اور ان کو زخمی آپ دیکھئے کہ اکتیس ہزار کے قریب تو اب شہادتیں ہیں ستر ہزار کے قریب لوگ زخمی ہیں جس میں سے سیونٹی پرسن بچے اور خواتین ہیں جی اس کے باوجود جس ڈٹائی سے وہ انہیں دہشتگرد کراہ دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی زی شہر آدمی کوئی صاحب دل آدمی اس کی اس بات پہ کان دھرے گا وہ جو بکواس انہوں نے کی ہے اس کو میرے خیال سے اس قابل بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو اپر ہم تبصرہ کریں جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے بائیڈن صاحب جو ہے چونکہ ان کے اوپر بھی انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا کل بھی ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے تو باہر کیا ہو رہا تھا اور اندر کیا ہو رہا تھا آپ نے دیکھا جہاں بھی امریکی ایڈمیسٹریشن کے لوگ جاتے ہیں وہاں ہال میں بیٹھے ہوئے خواتین و مرد جو ہے چلا اٹھتے ہیں رفا میں جو آپریشن ہوا ہے ایپسلوٹلی تو اتنے پر پریشر تو ہے اسی پریشر کے تحت انہوں نے رفا میں فوجی آپریشن جو ہے اس کو کہا کہ اگر آپ کریں گے خاص طور سے رمضان میں کریں گے تو اٹول بی ڈیڈ لائن اور اس کے نقصانات ہوں گے اسرائیل کو یقینی طور پر نقصانات ہوں گے اس لیے کہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل اپینین تو برکرفتاری سے تیز ہو رہی ہے لیکن جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہے خاص طور سے جس طرح سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جو پروسیڈنگز ہوئی جس طرح سے باون کے قریب ملکوں نے وہاں اپنا نکتہ نظر پیش کیا تو اسرائیل کے اوپر دو گھناونے الزام ہیں ایک اپرسائیڈ کا ہے اور دوسرا جینوسائیڈ کا ہے دونوں ہی جرم اپنی کسی بھی شکل میں دنیا کے لیے اور دنیا کے معزز تہذیب کے لیے قابل قبول نہیں بخاری صاحب دا موسٹ پاورفول این انفلوشنل اور اس کا ہیڈ آف سٹیٹ یہ بات کر رہے ہیں اور اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے میرے خیال سے جو غلط ہم ہی ہے نیتنی یاہو کو وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں کی جو یو ایس ایڈنسٹریشن کی جو الیٹ ہے اور وہاں جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں وہ سارے جیوز ہیں تو ان کے خیال یہ ہے کہ یہ مدد جو ہے انڈیفنیٹلی جاری رہے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آپ فرس وار ورڈ وار اٹھا کے دیکھ لیجئے سیکنڈ ورڈ وار اٹھا کے دیکھ لیجئے کبھی بھی دہشتگرد لیڈرشپ کے ساتھ عالمی اپینین جو ہے وہ مسلسل قائم نہیں رہتی ہے بلکل ٹھیک ہوگیا بخاری صاحب بلکل لاسٹ سیکنڈ چل رہے ہیں پروگرام کو وائنڈ اپ اسی طریقے سے کرتے ہیں اور جیسے بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ہے اگر ریفہ پر حملہ ہوا تو یہ ریڈ لائن ہوگی اب لیٹسی یہ صرف الفاظ تک ہی رہتی ہے یا پریکٹیکلی بھی پھر وہ کچھ کرتے ہیں بخاری صاحب ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ